اسلام علیکم علیکم السلام تیہتر فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا حدیث موجود ہے وہ آت میں نے پڑھنا چاہتا پڑھنے سکا چلو وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں وعن ابداللہ ابن عمر نزی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ لَيَاتِيَنَّا لَا أُمَّتِ مَا تَعَلَى بَنِي إِسْرَائِلِ حَدْ وَنَّالِ بِالنَّالِ نبی نے فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئے میری امت تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سارے فرقے جہنمی ہوں گے سبا ایک فرقے کے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہوگا تو آپ نے نام نہیں بتایا بلکہ منحج بتایا منحج کا جو میرا منحج ہو میرے صحابہ کا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا منحج اور صحابہ کا منحج کیا تھا کتاب اور سنت تو قرآن سے ہے قُلْ حَدِيْ سَبِيلِ عَدُوِ الَلَّا آپ کہہ بھی یہ یہ میرا راستہ ہے میں اور میرے ماننے والے بصیرت کے ساتھ اسی کے اوپر ہیں میرے ماننے والے کون اس وقت کون تھے صحابہ اس کا مطلب کتاب اور سنت کے اوپر چلنے والے لوگ ہی یہی جنت میں جانے والے ہیں اور یہی جنت نہیں فرق ہوگا نام نہیں بتایا گیا سنی بریلوی یا اہل الحدیث ایسا نام نہیں دیا گیا بلکہ منحج بتایا گیا نام کوئی بھی ہو لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ منحج کیا ہے آپ کا آپ کتاب اور سنت کو فالو کر رہے ہیں آپ کا ہر طریقہ ہر ذاکتہ کتاب اور سنت کے مطابق ہے مَا آنَا عَلَيْهِ وَعَسْحَابِ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا صحابہ اکرام فورا نبی کی طرف دورتے تھے یا اللہ کے رسول اللہ نے اس کے آج بارے بھی کیا فرمایا اللہ کے رسول قرآن کے آیت پڑھ دیتے تھے یا آپ نے حدیث بیان کر دیتے تھے مَا آنَا عَلَيْهِ وَعَسْحَابِ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں سوال یہ کہ اس وقت کیا چیز تھی جس پر نبی تھے اور صحابہ تھے قرآن اور حدیث وہی دور چیز ہیں مَا آنَا عَلَيْهِ